بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر خان پرفیسر فیزیکس سائیکو فیزیسٹ کیریئر کانسلر گائیڈ لائف کوچ گیریفالوجسٹ اور گیریف آتھرپسٹ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑھیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے سبسکرائب بھی کریں گے اور کومنٹس بھی کریں گے خاص طرح پر میرے دوست اور میرے طلبات ان کو خود بھی دیکھیں لوگوں کو دیکھنے کی تنقین بھی کریں اور جو آپ پچھا لگا وہ مجھے بتائیں جس پہ آپ کو اچھا نہیں لگا وہ بھی بتائیں اور ادھر بھی بتائیں اچھا ہے کہ مجھے لگا مجھے آئے گا انتظار رہے گا پڑھتے ہیں ہم اپنے ویڈیو کی طرف آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے وہ بڑا اہم موضوع ہے اس کا نام ہے سجیسٹو میڈیا اور یہ سجیسٹو پیڈیا یہ ایک اور ٹیٹنگ میتھڈ ہے بیسیکلی یہ انگلیش لینگویج کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن میں نے اس کو اپنے جنرل جو ہے ٹیٹر فاسٹر بیسینسل کیلئے بھی ان کو استعمال کیا ہے اس میں موسٹی جو میں باتیں کروں گا وہ اس سے جو اسٹرائیڈیں آپ کے سامنے ہیں ان سے بہت بہتر ہوں گی اور ٹیکنیکلی جسیفائیڈ ہوں گے اس لیے اسٹرائیڈوں کی زیادہ پروانہ کریں جو میں باتیں بیان کروں گا ان پر اگور کریں اور ان کو سوچیں سمجھنے کی کوشش کریں اس پر پہلے میں بتاؤں گا سجیسٹو پیڈیا جو ہے یہ دو لفظوں کو مجموعہ ہے سجیسٹنز اور پیڈاگوجی پیڈاگوجی جو ہے وہ ٹیٹنگ ویسٹالوجی آپ کو پتا ہے اور سجیسٹنز جو ہے یہ مشورے ہیں اس کی بنیاد پر آپ کے پیڈاگوجی ڈیفائن کی جائے گی تو اس میں سب سے اہم چیز ہوگی سجیسٹالوجی یہ سوٹو سائنس ہے اس سے میں بات شروع کروں گا ساری باتیں کرنے کے بعد اس میں جو سات سٹیجز ہیں ان کا میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر جو اگر آپ اس کو اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ اس کے درد بہت اچھے ہیں خاص طور پر سٹوڈن میں کلاس میں جو ڈاورسٹی ہوتی ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے میں جس کو میں فلپ فلاوٹ ٹکنیک کہتا ہوں اس کے بعد میں بات کروں گا سجیسٹو پیڈیا لفظ جو ہیں یہ ان آٹومی جو ہے ان لفظوں سے کیا بنتا ہے اور جو کچھ ان لفظوں سے بنتا ہے اس کا اس میتھر سے کیا تعلق ہے اور بیسیکلی یہ تھی ڈومینڈ آف لرننگ ہے جس کو ہم آسک میتھر کہتے ہیں کہ آپ کی جو پروفیشنسی ہے یا ایفیشنسی ہے وہ ڈبین کرتے ہیں نال سکیلز پر اور ایٹیچوڈ پر اور سب سے زیادہ ایٹیچوڈ پر اگر آپ کا ایٹیچوڈ گریٹیچوڈ ہو تو بہت اچھی بات ہے بڑھتے ہم اپنے اصل ویڈیو کی طرف یہ سجیسٹو پیڈیا کے بجائے ڈریکٹ سرائیڈ آئی ہے ڈی سجیسٹو پیڈیا جہاں سجیسٹرز آپ کے کام نہیں کرتی وہاں ہمیں پھر ڈی سجیسٹرن جو ہے انیو اس کے اول سجیسٹرن جنی پڑتی ہیں تو بیسیکلی سجیسٹو پیڈ ہے جو ہے یہ ایک سوڈو سائنس ہے جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ایکٹیو کرتی ہے جب سب کانشیس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کانشیس جو ہے وہ سوپر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے لرننگ ایپیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اس کا جو موجود ہے اس کا نام ہے جارج لوزینو اور بلگاریہ کا جرینے والا تھا نائنٹین سیمٹی نائن میں اس نے یہ آئیڈیا پیش کیا اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ لرننگ میٹر جو ہے وہ اگر آپ کا ایٹی کرتا ہے اور اگر آپ کا ایٹی جو ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے تو آپ کی جو لرننگ ایفیشنٹی ہے وہ ٹوانٹی فائیو ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے عام کنونشنل میٹر سے جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے ایٹی کیوڈ کے لیٹر جو ہے میرے ایک بڑی بیگا پریزینٹیشن ہے کین یور ایٹی کیوڈ کین یور لائف کین ایٹی کیوڈ is everything اب جو ہے بجائے اس کے ان سلائیڈر میں بہت کرو یہ اس بندے کی تصویر ہے اس کا نام ہے سارا اس میں جو ابھی میں نے باتیں آپ کے سامنے بتائی ہیں وہ ابھی جو کہا ہے کہ لرننگ بڑھ جاتی ہے اور یہ سارا اس کے چوری جو ہے وہ کس کے چیز پر کرتی ہے کیا ہے یہ اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے اور اس نے پرنسپل بھی بتائے ہیں لیکن یہ میں تھوڑا سے ہٹ کے اس کے اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کروں گا اور یہ ٹکنیک جو ہے اس کے اس پر بڑھ ریکٹ آتا ہوں لیکن باقی جو پہلے میں نے باتیں آپ کو سب کو بتائی ہیں اس پر میں باتیں کرلوں پھر ہم اس شرائیات شروع کریں گے اور یہی اثر سائیڈوں میں سے تین سائیڈے کام کی ہیں جو ریلیونٹ ہوں گی باقی جو باتیں کریں وہ اس سے تو سب سے پہلے چونکہ سیجیسٹو پیڈیا میں سیجیسٹنز آتی ہیں اور سیجیسٹنز دینے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی سائنس ہے اور خاص قسم کا تقریق ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیجیسٹالوجی اور یہ جو سیجیسٹالوجی ویچڈ ہے یہ پلسیبو افیکٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لئے میں بھی وضاحت کروں گا تو پھر صاف زیادہ ٹائم لگے گا تو اس کا مجھے یہ سائیکو تھرپی کی قسم ہے جس میں سپر لرننگ ہوتی ہے اور ہمارا جو سائیکلائجکل بیریئر ہے وہ ریمو ہو جاتے ہیں اس پہ کسی اور ویڈیو تو میں بات کروں گا اب میں اڈریکٹ اس پہ بڑھتا ہوں کسی جیسٹالوجی ہے کیا یہ ہے کمپریانسیو سائنس کورنگ آل اسپیکٹس آف لرننگ اینڈ ایکسلریٹ ہارمونیس ڈیویلپمنٹ ان سیلف کنٹرول الانگ ویڈ مینی فولڈ ٹیلنٹس مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی ایسی جیسٹن جو ہیں اگر آپ کو دی جائیں تو وہ سائنس کے علوم میں آتی ہیں جو آپ کی لرننگ کو ایکسلریٹ کریں نہ صرف ایکسلریٹ کریں بلکہ آپ کی ڈیویلپمنٹ یعنی آپ کی جو پروڈکٹیوٹری یہ جو ہے اس کو سینکو نائز بھی کر دیں جس کو سائنس کی دبان میں ہم کہتے ہیں سیمپل ہارمونک موشن اور اس کیسے کریں کہ اس پہ آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے وہ بھی بڑے اور جتنے مینی فولڈ ٹیلنٹ کا مطلب ہے جتنا آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے وہ سارے کا سارا اس میں جو اپلائز بھی ہو جائے اس کو ٹیکنیکلی میں کہتا ہوں ویفم اور ایفم ٹیکنیک یعنی اگر آپ اس قسم کی مصالوجی استعمال کریں گے تو ویفم کا مطلب بتا ہے بچے اپنا پر سوال کرتے ہیں جب آپ ان کو پڑا کے ہٹتے ہیں تو ایفم کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ بتایا گیا ہے یہ ہی ہم چاہ رہے تھے اور یہ گرانٹی ہوتی ہے آپ کی پروفیشنسی اور ایفیشنسی کے ہنڈر پرشنٹ ہونے کی یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے یہ سیجیسٹن والا پورشن کور کیا ہے پیڑا گوجی سے آپ واقف ہیں جو وہ لارنگ میتھڑ ہے اس پہ بھی میں نے کسی آپ پریزنٹیشن میں بات کی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ لی جئے گا اب یہ جو لفظوں جو بنتا ہے اس پہ میں بات کرنے لگا ہوں سیجیسٹو پیڈیا جو ہے اس میں پہلا لفظ ہے اس تو اس سے جو بنتا ہے وہ ہے سٹیمولیٹ ڈی ہول پرسن یعنی اس کا سیل فول فیلمنٹ جو ہے کہ جیسے میں نے بات کیسی سب کانشیس کانشیس کی پہ مینٹلی پرپیر کر دیتا ہے یہ میتھڑ جو ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے بچہ آجا سٹوڈنٹ جو ہے وہ تیار جاتے ہیں یہ اس کا کنٹریبویشن ہے اس کے بعد یو آتا ہے یو سے بنتا ہے انڈوز بلوکس اس کا مطلب ہے کہ کانشیس انکانشیس مائن جو ہے اس میں جب سٹیمولیشن آئے گی تو وہ ارگنیزی وے پہ کام کرنا شروع کر دیں گے اور جو جو سمجھنے میں آپ کو رکافٹیں بیش آتی ہیں وہ رکافٹیں بیشن نہیں آئیں گی جیسے بنتا ہے گول جب آپ کے کانشیس آپ کانشیس دونے سے انکانشیس ہو جاتے ہیں تو آپ کے لڑنے بڑی سپیڈ سے آگے بڑھتی ہے جیسے بنتا ہے کہ جتنے مسائل ہیں ان کی حل خود بخود آپ کے ذہن میں آنے شروع جاتے ہیں اور اس سے بنتا ہے ایمفیسز آف انٹریکشن جنہیٹ انکر جیز ریلیکسیشن اور ریلیکشنشپ کہ منٹلی آپ ریلیکس ہوتے ہیں اور باقی جو ہے سیکھنے سکانے والی چیزیں ہیں ان سے بڑی جلدی سے آپ ریلیکشنشپ ریلیشنشپ کرتے جاتے ہیں آپ کے انٹریکشن بڑھتی جاتی ہے آپس میں بھی اور لرننگ آئیڈیاز میں بھی آگلے ایسے بنتا ہے سٹینکھن سیلف ایمج جس میں سکوڑنٹ کا جو لرننگ آہا ہے پرائلنڈ انوارمنٹ ہے وہ سے لرننگ کی ان کی سلائیڈ بڑھ جاتی ہے جس کو ہم کچھن سٹینکھنگ آتا ہے سیلف ایمج یعنی ان کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو جاتی ہے لرننگ کے حوالے سے تیر سے بنتا ہے ٹاکس ٹو آل سینسر کہ یہ جو میں نے پچھے ایک ویڈیو بنائی ہے ہمبرشزم پہ کہ اس میں ساری کی ساری سینسر جو ہیں یقموس جہاں ویڈیو جاتی ہیں وہ سے بنتا ہے آپٹیمائز لرننگ لرننگ جو اس کا آپٹیمیم لیول جو ہے اگلے پیسے بنتا ہے پڑا پگیٹس ٹیلنٹ یعنی پوزٹیو ایکسپیکٹیشن اس طرح بڑھا جاتا ہے اور وہ اس کے حاصل کی چانس پر بڑھ جاتی ہیں اگلی اس سے بنتا ہے انہانسید لرننگ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ایرر کوریکٹر جنٹلی اور ایفیکٹیو اگلی ایفیکٹیو ٹیٹنگ اینڈ لرننگ ایفیس ہے کہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ ایٹیمائٹیکلی آپ خود جو ان کو صحیح کرتا چل جاتے ہیں اور وہ اتنی مشکل اتنی پڑی مجھ پہ کیا آسا ہوگی جاکہ شہر کا بڑا خوبصور شہر ہے میں اپنی ہر شکست کو دیتا آگیا شکست تخریم میری لطے سے تعمیر بن گئی جب ایرر آپ کی نبو ہوگی تو آپ کے پر تخریب جو ہے وہ بھی تعمیر میں کنورٹ ہو جائے گی اس کے آگے آتا ہے ڈی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈراما ٹائز مٹیریل جو آپ کو بتانا ہے اس میں اس میں میوزر کا بڑا عمل دخل ہے اے وی ایرز کا بڑا عمل دخل ہے پھر اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے پاس جو مٹیریل ہوگا مٹیریل میتھڑ جو ہیں وہ ڈرامیٹک وہ یہ سے پیش کیا جائیں گے اور آپ کو بتا ہے کہ ویجن والا کام جیسے سورٹیلنگ ہے وہ زیادہ ایفیکٹیو ہے لرننگ میں باقی بھی کیلوں کی نسبت اور آخر پہ اس پہ آئی آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جیسے میں نے بھی ذکر کیا ہے جس میں پکچر بھی آتے ہیں موڈل بھی آتے ہیں میوزک بھی آتے ہیں اور باقی چیزیں جو آتی ہیں آگے اے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ایڈریس دہ ہول پرسن یعنی اس میں اس کی پرسنالٹی بھی آتی ہے اس میں اس کا پوڑن پٹنشل بھی آتا ہے اس میں اس کی سجیسٹنز بھی آتی ہیں اس میں اس کی جو ہے ڈی سجیسٹنز بھی آتی ہیں تو یہ سجیسٹو پیڈیا کو جو لفظ ہے اس سے جو کچھ بنتا ہے اس کی میں نے وضاحت کی ہے اب یہ سارا مہتر چلتا کیسے ہے ساتھ سٹیجز وہ کون سی ہیں یہ سلائیڈی جہاں پہ ملکا تھا اس سلائیڈی میں ان چیزوں کا نکل ہے اور اس کو پھر میں اسی پہرائے میں بیان کروں گا یہاں جو لکھا ہے اس کی بات نہیں کروں گا پہلی اس میں سٹیج ہے کلاس روم سیٹ اپ یعنی جب آپ نے پڑھانا ہے تو یہ جتنی میں نے چیزیں بات کی ہیں جو آپ نے لیکچر پڑھانا ہے اس سے جتنی ریلورد مٹیریل ہے وہ کلاس میں اچھے تریکھے سے ہونا چاہیے اور ایکٹیو ہونا چاہیے انٹرکنیکٹر ہونا چاہیے سینکونائز ہونا چاہیے اس کا ہم کہتے ہیں کلاس روم سیٹ اپ اس کے بعد پالچر سیجیسٹنز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ کو کہیں گے کہ جو ہم آپ کو سٹیٹیگی بتائیں گے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے پہلے ہم فرسکرز میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کہیں گے کہ ایسے ایسے یہ کام چلے گا آپ نے اس کو ایسے ایسے لینا ہے درمیان میں کچھ ٹیٹیگ میں اس بھی نہیں کرنی اور درمیان میں کچھ ٹیٹیگ ایڈ بھی نہیں کرنی اس کو ہم کہتے ہیں آگے جو ہے ڈالیکٹ سے پالچر سیجیسٹن جو ہے کہ یہ ہم بتائیں گے اور پالچر سیجیسٹن میں آگے پھر جس کے دو ٹکڑے ہیں ڈالیکٹ سیجیسٹن بھی ہیں ڈالیکٹ سیجیسٹن بھی ہیں ڈالیکٹ سیجیسٹن کا مطلب یہ ہے یہ چیز ہم نے بتا دی ہیں انڈریکٹ سیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم ایوی ایڈ استعمال کریں گے ان میں بھی آگے آپ براہ نمائیب کی جائے گی کیسے کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے اور وہ اس طرح کیسے رضائن کی جائیں گی جیسے آپ کا ذہن جو ہے اس چیز کو قبول کرتا ہے یعنی سب کانچن سے کانچن میں جو جو چیزیں وہ لائک کرتے ہیں ان کو اس طرح کیسے ترتیب لیا جائے گا ایوی ایڈز کو جہاں میوزک کی ضرورت ہوگی میوزک ڈالا جائے گا جہاں مارڈل کی ضرورت ہوگی بارڈل ڈالے جائیں گے جہاں گیمز کی ضرورت ہوگی گیمز ڈالی جائیں گے جہاں سائیمولیشن کے ضرورت ہوگی سائیمولیشن ڈالی جائیں گے تو یہ اس طرح کیسے کی چار سیجز بن گئی ہیں اس کے بعد پھر یہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کے بعد ہے ویجولائزیشن ویجولائزیشن میں دونوں ہی کی ویجولائز کریں گے سٹوڈنٹس بھی اور ٹیچر بھی یعنی جو کچھوں نے نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جسے کیسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کیا وہ اس لئے سے چل پایا ہے یا نہیں چل پایا اگر تو چل پایا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی افیشنسی پر افیشنسی چیک کر لیں گے اگر اس میں ایسا نہیں ہوا پھر آگلا سٹیپ پا رہا ہے چوز ایڈ نیو ایڈینٹی تو پھر وہ کیا کریں گے وہ نئی جو اس میں جو چیز جو رہ گئی تھی اس کو وہ کسی اور طریقے سے کور کریں گے اس میں وہ اس لئے ہم کا سارہ دیتے ہیں فکشن کا یعنی سٹوری ٹیلم کو درمیان میں لے آئیں گے ایسی کو سٹوری بیان کریں گے جس سے وہ پچھئی لڑیاں میں جڑ جائیں گی اگری لڑیاں جو آگے آنے والی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا اس لئے فوری طور پر اس کے بعد جسٹیجل ہیں فرسٹ کنسرٹ ہے اور سیکر کنسرٹ ہے فرسٹ کنسرٹ جو ہے اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے یہاں جو لکھا ہوا ہے ہلکہ ہلکہ میوزک کے ساتھ چلا دیا جائے گا یعنی وہ چیزیں جن کو آپ سننا پسند کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلا دی جائیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم پروسس کر رہے ہیں اس کو بھی کیا جائے گا تاکہ دونوں ٹو این وان ہو جائیں اور اس سے کیا ہوگا آپ کے جو لرنگ میں آپ کو ٹیٹھول ایبار ٹیرشن ہو رہی تھی اس میں ریلیکسیشن آ جائے گی آپ کی انجائیمنٹ کا پیلو جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور ایسا کیا ایسا ہوگا اس کا مطلب ہے سٹوڈنٹ سب کچھ سمجھ جائیں گے سیکر کنسرٹ کا مطلب ہے کہ جو کچھ سٹوڈنٹ نے سمجھا ہے اب ان سے یہ پریکٹس جو ہے وہ کروائی جائے گی اور وہ سٹوڈنٹ جو پریکٹس کریں گے اس کے بعد اس کو انیلیز کیا جائے گا یا ویلیوٹ کیا جائے گا جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر ساری جو چیز ہے وہ سٹوڈنٹ سے پریکٹس کروائی جائے گی وہ ساری پرزہ انٹرشن سٹوڈنٹ سے دوبارہ دھورائی جائے گی اگر وہ سٹوڈنٹ ایسا کر گئے ہیں تو یہ آپ کا جو سیجیسٹو پیڈیا ہے وہ کامیاب رہا ہے یعنی جو اپنے سیجیسٹن دیر تھیں وہ بھی کام کر گئی ہیں اور جس میٹر سے اس کو چلایا جانا تھا وہ بھی چل پڑا ہے اس کا مطلب ہے سیجیسٹو پیڈیا کامیاب ہو گیا ہے اور بغیر ٹینشن کے جو ہے آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لرن کر لی ہیں یہی سیجیسٹو پیڈیا کا راز ہے اور یہی سارا جو ہے اس کی خوبی ہے اس کے بعد جو سب سے ہم یہ سلائیڈ میں نے آپ کے سامنے ہے کہ لیٹریچر ریویو اپورڈری سیجیسٹو پیڈیا کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے دنیا میں کرنے سے پہلے جو کوئی دنیا میں ہوا ہے جیسے اس کو آپ ایک لفعہ دیکھ لیں اور اس میں جو سٹیٹو جی اڈاپٹ کی جی ہے اس کو کریں اور لیٹریچر ریویو کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی آپ کے کلاس روم کی انواربینٹ اپنی آپ کا فنانشل بجٹ اپنی آپ سوٹ انیرز سے کریں آپ میں جو خوبیہ خامی ہیں آپ ان کو فٹ کر کے ایک نئی سٹیٹو جی ایو اڈاپٹ کریں اس طرح کس کرنے سے پہلے اور ریلیکس رہیں یہ آگے ٹیبل ہیں جو ریلٹ آپ کے آئے ہیں وہ کسی کے آئے ہیں سو پرچا کرنے کے یہ ریویو میں ہیں مختلفوں جو کام کیے ہیں وہ ان کے پوزیوٹی کی چارلز کتنے ہیں نیکٹیوٹی کی کتنے ہیں تو نیکٹیوٹی کو پوزیوٹی میں شفٹ کر لیں اور اچھا سا میوزک جو ہے وہ جو بسند کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ ریویو کے بارے میں گائیڈ کیا گیا ہے یہ اس کے آگے فائدے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ بڑھ کر نوسیب ہوتی ہے اور سوڈن کو لڑنے کا موقع ملتا ہے اچھا طریقے سے بغیر ٹینچن کے ان کے انٹریکشن بڑھتی ہے اور سوڈن جو ہیں گلتیاں کام سے کام کرتے ہیں کرتے بھی اپنے گلتیاں سے کچھ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں آگے اس کے یہ کچھ ڈی میرٹس ہیں کہ فلیکسیبیلٹی جس کی ہم کہتے ہیں بالدفہ جو ہم ان میں سیلف گائیڈ ہوتے ہیں بغیر بچے تو فلیکسیبیلٹی اتنی زیادہ نہیں رہتی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے لینگوئی یوز پر زیادہ توجہ دی گئی ایسا نہیں ہے یہ جس کو میں نے جرلیل کر دیا ہے لینگوئیج کے علاوہ بھی کام چل سکتا ہے لینگوئیج کی کئی قسمیں ہیں جس بات ہے حساب بھی لینگوئیج کی شکل ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس میں ٹیسٹ ایویلویشن اسیسمنٹ وغیرہ پر اوپر نہیں ہوتی تو یہ بال بھی کافیات تک ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں تو جو میں نے مہتھڑ بیچے سا سٹیپ بتائے ہیں اس میں مہلویشن اسیسمنٹ گو جاتی ہے اور میرے شاہد سے یہ مہتھڑ جو ہے وہ سب سے زبردست ہے اور یہ آگے اس کا بتایا گیا ہے کہ وہ جو سٹیجز ہیں پروٹیکرز کا رول کیا ہے اور جو ہے سٹوڈن کا رول کیا ہے لینگوئیج اور ایویڈ جو ہے کیا گنٹر ویبٹری بر کرتی ہے کون کون سی ایکٹیوٹی فیل رہا ہے کون کون سی نہیں ہے کس ایکٹیوٹی کے لیے کون سی میسٹرالوجی فالو کرنی چاہیے اور اسیسمنٹ جو ہے ایویلویشن کیسے کیسے ہوگی رسورسے سورسز بارے پاس کون سی ہونے چاہیے اور اس کے بعد پھر انٹریکشنز ہم نے کیسے کروانی ہے مکابلی کس لیول کیوں سپورٹن کا مینٹل لیول کیا ہے سکلز ہمیں کون کون سیسے عمل کرنے چاہیے یہ ساری کیسے میرے خیال میں نے اپنے تکے سے بیان کی ہیں اس پر آپ زبور کومنٹ پیجئے گا کہ جو باتیں میں نے ان سلائیڈوں سے ہٹکے کی ہیں وہ کس قسم کی ہیں آپ کو اچھی لگی ہیں جو اس میں کو اضافہ کرنا ہے وہ جو آپ کی آراج جو ہے تکتہ رہے گا اللہ حافظ